کہ میں نے روکا نہیں لیکن میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور میں بس تیری رحمت کی امید رکھتا تھا تو اللہ سبحانہ اللہ اس بات پر اس کو معاف کر دیں گے اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مالدار کو بلایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال دیا تھا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ حضرت تم اپنے مال کا حساب دو تمہیں مال دیا تھا تم نے کیا کیا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں جب کسی مالدار کو کرز دیتا تھا تو میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا تھا اور جب میں کسی غریب کسی تنگ دست کو کرز دیتا تھا تو میں اس کو محلت دے دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن میں اس چیز کا زیادہ حق دار ہوں کہ میں تم سے درگزر کروں اللہ سبحانتہ اللہ حکم دے گا کہ اس سے درگزر کروں اور اس کو جنت میں جانے دوں کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ مالدار لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا اسی طریقے سے ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو دیکھا تھا کہ لوگ برائی کرتے تھے تو تم نے لوگوں کو برائی سے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ بھی ہمارے دین کا کیا ہے؟ ہمارا حصہ ہماری رسپونسیبیلٹیز میں سے ہے ہمارا بالمعروف نہیان المنکر جائے وہ ہر مسلمان کو لازمی کرنا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اللہ کے دین کی طرف بلانا اچھائی کی طرف بلانا برائی سے روکنا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں اس امت کے بارے میں کیا فرمایا؟ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ اس امت کی رسپونسیبیلٹی ازمیداری ہے کہ اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا تو اس شخص سے اللہ تعالی پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو برائی سے کیوں نہیں روکا تم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی اور لوگ جو اللہ کی فرمابرداری نہیں کر رہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو تمہاری رسپونسیبیلٹی تھی کہ تمہیں لوگوں کو روکنا چاہیے تھا تو اب اس شخص کو کوئی جواب سمجھ نہیں آئے گا اب میں کیا جواب دوں اس چیز کا آپ سوچیں نا واقعی آج تو ہم جب کبھی اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو اچھائی کی طرف بلاؤ برائی سے لوک روکو تو جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا نا وہ آپ کو دس قسم کی دلائل اور دس قسم کی لوجکس پیش کر دیں گے کہ یہ کیوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارے آپ رہنے دیں دیکھیں ہر ایک کے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ جو کر رہے ہیں آپ کرنے دیں آپ اس کو مت کریں دیکھیں اگر وہ اچھائی کرے گا تو ٹھیک ہے اللہ سے عجر پا لے گا اگر وہ گناہ کرے گا تو اللہ اس کو پکڑ لے گا تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں جا کے انٹرفیئر کریں اور آپ بتائیں یہ باقاعدہ سوال ہو رہا ہے اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اس سے کہ تم نے کیوں نہیں کیا اب وہ بندہ پھز جائے گا کہ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں میں کیا جواب دوں اسی سے کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خود جواب سکھلا دیں گے اس کے دل میں ڈال دیں گے کہ کیا جواب دو اور پھر وہ کیا جواب دے گا کہ یا اللہ میں ان لوگوں سے الگ رہا اور میں تیری رحمت کی کہ میں نے روکا نہیں لیکن میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور میں بس تیری رحمت کی امید رکھتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر اس کو معاف کر دیں گے اور جواب کیا ہے اللہ خود سکھلا آ رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اسے جواب سکھلا دے گا کیا پتہ لگ رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوگا وہ راستے ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں اس قدر آسانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لے رہا ہوگا ٹھیک ہے کچھ سیچویشنز ایسی ہیں کہ جہاں پہ مشکل حساب بھی ہے ابھی اس کی بات نہیں کر لیکن اللہ کی جو رحمت ہے بتا رہا ہوں آخرت میں کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہوگا کہ بس تم بھی چلے جاؤ تم بھی چلے جاؤ تم بھی چلے جاؤ جنہیں تھوڑے تھوڑے بھی کام کیوں گے اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص کی خاطر وہ بھی رحمت کی امید لے کے کھڑے ہوں گے کہ اللہ آج بس تا تیری رحمت کی امید ہے اس کے علاوہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ بھی کیا پتہ لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگ جب جنت میں پہنچیں گے تو وہ وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہ کچھ ایسے ان کے بھائی ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں جو دنیا میں ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کے ساتھ نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقرار کریں گے کہ اللہ ہمارے وہ بھائی کدھر ہیں جو ہمارے ساتھ دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے روزے رکھا کرتے تھے حج کیا کرتے تھے آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا اچھا جاؤ تم جا کے دیکھو تم ان میں سے جس شخص کے دل میں ایک دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان پاتے ہو ان کو جہنم سے نکال کے لے آؤ یہ لوگ جائیں گے اور جا کے ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ان میں سے اکثر لوگوں کو کیا ہوگا کہ پنڈلیوں تک جو ہے آگ نے جلا دیا ہوگا ان کے چیروں سے ان کو پہچانیں گے اور یہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا واپس جاؤ دیکھو جس شخص کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی تم جہنم سے نکال کے لے آؤ یہ پھر واپس جائیں گے اور ان کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا کہ اچھا جاؤ جا کے دیکھو جس شخص کے دل میں رائی کے وزن کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ رائی کے وزن کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ یہ جائیں گے اور جا کر اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیں گے یہ کیا ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالی مختلف طریقے سے اپنے بندوں کو ناکامی سے بچا بھی رہا ہے اور جو جہنم میں چلے گئے ہیں پھر ان کو نکال بھی رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنا رحمان ہے اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں وہ بندوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتا وہ ہمارے ساتھ ہر چیز کے اوپر ہماری پکڑ نہیں کرتا